آج کے دن کا یہ دیکھو آخری مقابلہ یہاں پہ پڑھا اوپر ہے کن طلاحہ گنبازی کرنے کے لیے پاری کے پرارمبیق بلے باج وہاں پہ جا چکے ہیں موسیقی سیدھے بھلے سے سیدھا کھیلا ہے موسیقی موسیقی بیک اپ میں وہاں پہ یہ اٹھا کر کے مارا ہے لاؤنگ کے پرسے مانے کا پریہ سگند ہوا میں ہے کیا یہ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور جی ہاں یہ پہلا کہیں اچھے یہاں پہ موسیقی 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 دو پہ ایک یہاں پہ تو پہلا ویکٹ یہاں پہ ہے ہمان کی روپ میں دو گندوں میں ایک رن بنا کر چھے مانے کے لونگان کے اوپاس چھگا مانے کے پریاس میں آؤٹ ہو گئے کفتان ڈینیل پٹیل دو گندوں میں ایک رن بنایا دیکھنا ہے کہ نئے بھلے باز اب جو آئے ہے وہ ہے ہی مند بھائی ہے کل کے بلکل یہ یہی ٹائم پہ انہوں نے اکرشک پہاری کھیلی تھی فورٹی سکس رن بنایا تھے بلکل یہاں پہ ہلکی ہلکی اترتی دھوپ تھی اور اس میں ان کی رنوں کی برشات ہوئی تھی بہت اچھی بلے بازی کری تھی اچھے کیچز بھی کیے تھے تو کل آل راؤنڈر پرفومنس دی آتا ہے یہاں پہ ہے مند بھائی نے جن کو اپنے پہلے رن کی تلاش ہے کینٹل حلپتی جنہوں نے اب تک دو رن خرش کی ہے اور ایک وکٹ چٹکا لیا ہے تو ایک اور کی سمافتی کے بعد دو رن ایک وکٹ کے نقصان پر پہلے اور کی سمافتی کے بعد ایک وکٹ کے نقصان پر دو رن موسیقا موسیقا کریے پوری ٹورنامیٹ میں دیکھ رہا ہے کہ سامنے ٹیم کے کپتان ہے ڈینیل پٹیل جو کہ دو گیندوں میں ایک رن بنا کر کھلتے ہوئے ہلکے سے گین کو موڑنا چاہتے تھے آن سائیڈ میں لیکن بیٹر وال کا سنگم نہیں کرا پائے کیونکہ یہ پاور پلے چل رہا ہے پاور پلے میں تو کہیں بھی آپ گھما دو جو دو فلڈر باہر ہوتے ہیں اور ان کو نکال کر کے اگر تھٹی گچ کروس کرا دیا تو ان اس چطور سے یہاں پہ چار مل سکتے تھے یہی پریاس تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پیا سیدھے بلے سے سیدھا کھیل دیا کہ بال ہم نہیں بگاڑ سکتے اگر ایک ڈوٹ چل گئے تو اگلی بال پر رن لینا ہی ہے لگ بگ آلومسٹ یہ نیم جیسا ہوتا ہے بس یہی نیم کے ساتھ آگے چلتا ہوئے بلے باج یعنی کی ڈینیل پٹیل جنہوں نے چار گئے تو میں دو رن بچائے اور پہلی رنوں کی تلاش ہے جن کو ہیمد بھائیل کل کے مینب دھی میچ اور یہ وائٹ بول کے ساتھ ایکسٹرک ابھی کھاتا کھلتا ہوا ٹیم کا سکور اسی ایک رن کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا چار رنے ایک ویکٹ کے نقصان پر دوسرے اور میں اور یہ اچھا شوٹ ہے گیا اپ میں کھلا ہوا شوٹ ہے فیلڈر پیچھا کریں گے رکھ پائیں گے اور یہ گیند سیم آر اکھا کے باہر چار رنوں کے لیے اٹھا کر کے مارا ہے اور یہ لگا ہے شوٹ اٹھا کرشک شروک یہاں پہ ہیمد بھائی کے بلے سے نکلتا ہوا دوسرا چوکہ کیا یہ تیسرا پہنچ سکتا ہے آنے والا پل بتائے گا کیونکہ فیلڈر ڈی پیکش ناکور کے تینات تھے یہاں پہ دو رن کے ساتھ دور پڑے اور دو رنوں کے ساتھ پانچ گیندوں میں دس رن بنا لیے ہیمد بھائی نے بہت ہی اچھی بلے باجی یہاں پہ آج سورے بھی چوکے کے ساتھ ہی شروعات کری تھی لیکن زیادہ ٹیک نہیں پائے تھے باگیا نے ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے پاری وہیں سمٹی تھی لیکن فیلہار پھول فاؤ بے وہاں تھوڑے سے گین باج فیس لے انگلینڈ اور ویس انڈیز کا مقابلہ ہے یہ اور یہ سیدھے فل ٹاؤس بنا کر کے مارا تھا لیکن داؤ دے گراؤن مارا ہے ایک رنتیجی سے چھوڑایا تھوڑا سا مشکلات میں پائے تھا لیکن انتھ میں پہنچ چکے یہاں پہ تو اسی کے ساتھ دو اور قسم آپ تھی اوسط سنبھال لی یہاں پہ ایک وکٹ کے نقصان پر پندرہ رن ساڑھے ساتھ رنوں کے اوسط سے جس میں چھے گیندوں میں حمد بھائی نے دو چھوکے کی سہائیتہ سے گیارہ رن بنا لی اور چار میں دو بنا کر کے کپتان ڈینیل جو ہے اچھا ساتھ دیتے ہوئے کہ بھئی آپ کھیلئے میں بیٹھا ہوں جميعا آمین موسیقی 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 کر رہتے تھیم کے کب تھا نے لیکن دیکھوں لیکن دیکھا کی ٹائم اپنی پاسے نہ تھی اگر لیوہ جیسون رن آؤٹ ہوانا چانس وڈی جائے ہوا تو ساند گدھوں میں بارہ ورن بنا کر سٹائک پر ہیمت بھائی سیدھے بلے سے کھیلا ہے ہیمت بھائی کی جس پرکار کی بلے بازی دیکھ رہی ہے تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہیمت بھائی کو ابھی فوٹبال کی طرح یہ بال دیکھنے لگا ہے تو ان کے ریڈار میں اگر بول آ گیا تو سمجھ لو بول جو ہے چلا جائے گا چھے رنوں کے لیے چار رنوں کے لیے اٹھارہ پہ پہنچے اور ایک رن کے ساتھ یہاں پہ کھلنے کا پریاس کیا ہے سیدھے فیلڈر کے پاس سے ایک رن ملے گا اور ایک کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا تیسرے اور میں ایک وکیٹ کے نقصان پر انیس رن اس وار اس وار سمبھاو نہیں ہو پایا جو چاہتے تھے تیزی سے یہاں نکلے ہے لیکن بچ جائیں گے یہاں پہ کیونکہ ڈاؤن ڈا گراؤنڈ یہاں پہ آتا ہوا جیسے انڈر آم تھرو آتا ہے اس پرکاس سے آ رہا تھا تو تو سمبھاونا ہی نہیں تھی سیدھا اگر آتا ہاتھوں میں تو کچھ ہو سکتا تھا سیدھے سٹم پہ آتا تو کچھ ہو سکتا تھا لیکن ایسا ہو نہ سکا بیس رن اور اس بار کڑک شورٹ کڑک شورٹ کیا یہ اچھل جائے گی نا جی یہاں پہ اچھی کامگیری فیلڈر کے دورہ سندر کشیت ردکشن جسی طور سے اپنے ٹیم کے لیے کچھ رن بچا لی ہے جہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کی پریکسک وہاں سے تھوڑے سے دور بیٹھے پلیز کیونکہ فیلڈر بہت تیجی سے آتا ہے آپ کے ساتھ اکسمات ہو سکتا ہے فیلڈر کو بھی لگے گا آپ کو بھی لگے گا اچھی سوا کے لیے کہ دھنیاوات بلکل بلکل اچھی بات ہے تو یہاں پہ تین اور کی سماپتی کے بعد سات رن کی اوسط سے فینسی 11 نے ایک وکیٹ کی نقصان پر ایکیس رن بنا لیے ہیں نو میں چودہ بنا کر کے دو چوکے کی ساہتہ سے ہیمن بھائی بلے بازی کرتے ہوئے اور بہت ہی اچھا یہاں پہ ساتھ دیتے ہوئے کہ ان فارم بلے باز کو پہلے موقع دیا ہے سنگل لے کر کے ساتھ گینوں میں پانچ رن پر ٹیم کے کپتان ڈینیل گین بازی میں پریبطن سامنے کی اوسے پنکو آئیں گے اور یہ پہلی بول ہاتھ کھولا یہاں پہ تھرڈ مین سے نکالنے کا پریاس یہ دیکھو یہ سو میٹر والی دوڑ ہے دیکھو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑے سے باجو ہو جائی ہے درسک لیکن یہاں تو درسک تو تھا نہیں لیکن سیدھے یہاں پہ آگئے تھے ہمارے سپیکر کے پاس لیکن اپنے آپ کو مانیش بھائی نے جو ہے بیلنس بنایا ٹیم کا سکور اس چوکے کے ساہیتہ سے آگے بڑھتا ہوا پچیس رن ہیمن بھائی اور ڈینیل بھائی کی جوڑی پہلا چوکہ ہے کپتان ڈینیل کے بلے سے نکلتا ہوا اس بار اٹھا کر کے مارا ہے کیونکہ فیلڈر کافی پھیلے ہوئے ہیں اور یہ موقع ملا تھا یہ دوسرے رن کے لیے بھی یہاں پہ نکل کر کے آئے دو کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا تیجی سے ستہائیس رن ایکسپریس گتی یہاں پہ پکڑ لی ہے یہ سیدھے پیر سے جا کے ٹھکرائی ہے بگو بادا کی افیل ہوئی ساتھیوں نے بھی ساتھ دیا یہاں پہ سیوہ دل تیار رہے چار اوور یہ چوتھا اور چلتا ہوا بلدو نا اور اس پیچھ یہاں پہ سنگل سنگل لے لیا سنگل لے لیا ہوا ہوا ہے بیک اپ میں وہاں پہ فلڈر بھی تیار ہے اس لیے ایکسا اور نہیں ملے گا اور تھوڑ کا اچھی یہاں پہ گن باجی بہت ہی اچھی گن باجی یہاں پہ ہوتی ہوئی اور اتنی ہی اچھی یہاں پہ بھلے باجی دیکھنے کو مل رہی کم سے کم ساڑھے ساتھ کی احسد کے ساتھ رن بنا رہے پرتیور ایک وکٹ کھویا ہے اور اچھا آکر شکسٹوک ہے سی ڈے لانگ آف کے فلڈر کے پاس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور چار اور کی سمافتی کے بعد ایک وکٹ کے نقصان پر فینسی لیون پہلے بلے باجی کرتے ہوئے تیس تری زیرو تھرٹی گیارہ میں پندرہ ہیمن بھائی دو چوکی کی ساہیتہ سے اور گیارہ میں تیرہ بنا کر کے ٹیم کے کپتان جو ہے ڈینیل بھائی اور ہمارے سیوہ دل یہاں سے تیجی سیف کرن اور جگدیش بھائی اور ہمارے ارجون بھائی اور فیروز بھائی اخیلیش کشیپ اور یہ ہمارے ارجون بھائی موسیقی 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 چھار اور کے سماپتی کے بعد تیسرن ہے ایک وکڑ کے نقصان پر ابھی تک دیکھو یہاں پہ فینسی گاڑی چل رہی تھی شٹل اور اب فینسی ایکسپریس چلے گا دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اٹھا کے مارا ہے دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا ابھی تک تو فینسی شٹل چل رہی تھی اب فینسی ایکسپریس چلے گی پہلی بال کے ساتھ شروع دیے دیے ہیں یہاں پہ چوتھی سٹیم کا سکور پہلی وال کے ساتھ کپتان یہاں پہ بہت ہی سندھا سکوائر کٹ مارا تھا ایک اور بڑا ہٹ پانے کا پریاس یہاں پہ دیکھو گین نے بلے کا باہری کنارہ لیا بکٹ کی پانے پڑے آسانی کے ساتھ اور دیکھو سپورٹس میں سپریٹ کھل کھلاڑی اور کھل دی دی تیم کے کپتان نے بتایا ہاں پہ جیسے ہی کیج لگی وکٹ کی پانے کیج کیا ویسے ہی نکل پڑے کپتان نے یہی کہا تھا کہ ہماری ٹیم میں کیول جیسے ہونہار کھلاڑی ہے اب پڑا ہاں پڑ ہوا ہے ہجاروں درشک یہاں پہ کچھ یہاں پہ فیزیکلی دیکھ رہے ہیں کچھ آن لائن یہاں پہ دیکھتے ہوئے کہ کیول بھائی آیا ہے جرسی نمبر اٹھارہ سامنے والی ٹیم کے کپتان جو ہے اور دونوں ٹیم کے کپتان کی جرسی نمبر اٹھارہ ہے یہاں پہ دیکھو بات آئی ہے آگے یہ پہلی بال کہا تھا ٹیم کے کپتان نے او مائی گوڈنیس یہ موقع تھا بچے کے لیے کیچ کنے کا فینسی وار جیتنے کا کپتان نے کہا ڈینیل نے بال کے ساتھ ہی بتا دیا جی ہاں میری حاجری لگ گئی ہے چھے رنوں کے ساتھ چھے کے ساتھ چالیس ٹیم کا سکور اچھی بال نہیں ہو جائے گی یہ ہو گئی ہے وائیڈ وائیڈ کے ساتھ ایک رنوں کی بڑوں تری میں نے پہلے ہی کہا تھا چار کے بعد ایکسپریس پکڑیں گے فینسی ایکسپریس تو یہ فینسی ایکسپریس یہاں پہ پہنچتے ہوئے تو چار کے بعد چوکا بھی آیا ہے اور چھگا بھی آیا ہے اور بیچ میں بھی کرگیری ہے ٹیم کے کپتان کی اور اس بار گھوپ کر کے دیکھو نو مین لینڈ ایریا میں گین کو کھیلا ہے پل کے لیے دیکھو یہاں پہ دو گندوں میں دس بنا لیے ہے چھے اور چھار اور یہاں پہ آؤٹ بس رو کیا ہے پہت آلیس پہ لگنے والا ایک اور جھٹکا یہاں پہ شروعات تو اچھی کری تھی کیول بھائی نے لیکن تھوڑا سا اپنے ہاں تین گندوں میں دس رن بنا کر کے لوٹے ہیں کیول بھائی اور ہاں سامنے مجھا دیکھ رہے تھے ہیمند بھائی گیارہ گندوں میں پدرہ رن بنا کر کے نئے بلے باج دیرے دیرے اپنے قدموں پہ چلتے ہوئے آگے پہنچ رہے کریس پر جی تیش پٹیل آیا ہے جی تو بھائی وہ بھی اچھے بلے باج ہے دیکھنا ہے کہ آنے والا پل بتائے گا جی تو بھائی کیا کر پاتے ہیں سامنے کی اور سے یہاں پہ ہمارے الکیش بھائی جنہوں نے دو وکیٹ چٹکا لیے ہیں اس ور میں رن بھی خرچے ہیں اور وکیٹ بھی چٹکایا ہے وکیٹ لیا تھا کیپتان کا اور ابھی ابھی کیول کا لیا ہے سمبتہ آخری بول آنے باقی اس ور کی پینتالیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر پانچ ور میں اور دیکھو یہاں پہ دیکھو چطور بلے باج نے دیکھا دیکھا یہاں پہ کی بول اپسن سے بہت زیادہ بار رہی ہے تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک رن بھی نہ آسانی سے مل جاتا ہے تو لے لیجے بھائی اس کے بعد تو آپ کو بول مل جانے والے نہیں ہے اگر نو ہوا نہیں چھالیس رن تین وکیٹ کے نقصان پر پھر سے اسی کاری رن یہاں پہ سیتھالیس وائیڈ کے ساتھ ڈاک ٹو بیک دوسری وائیڈ الکیش بھائی توڑ سے دو بھی دھامے رہ گیا کہ لگاتار دو وائیڈ ہو گئی اچھی یہاں پہ گن باجی کری ہے پوری ٹو نامیند میں اور کی سم آپ تھی دونوں کی طرح یہ اچھا گھٹا یہاں پہ سامنے کے لیے فیلڈنگ ساری کے لیے دو وکیٹ مہت اپورن ملے ٹیم کے کپتان اور کیول بھائی جنہوں نے شکے سے چوکے سے شروعات کری تھی ان کو آؤٹ کر لیا اور دو وکیٹ یہاں پہ پراپت ہو گیا رن تو اچھے بنے ہے فورٹی سیون رن تین وکیٹ کے نقصان پر پانچ اور کی سماپتی کے بعد اٹھرا گھندے شیش ہے اور اگر سیکڑا جیسے کل سیکڑا بنایا تھا وہ اسی پرکار سے سو بنانے کے لیے فپٹی تھری رنوں کے عوشکتہ ہے دیکھنا ہے کہ یہ ہو پاتا ہے یا نہیں جیتو بھائی اور پندرہ رن بنا کر ہیمن بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے دونوں کے بیچ میں دیکھنا ہے کہ اس پرکار کی بلے بازی ہوتی ہے یہ آنے والا پل بتائے گا آج کے ہے ٹریک ٹیکر مہند ربایا ہے گن بازی کرنے کے لیے اور یہ پہلی بول کے ساتھ مہند ربایا کا سواگت کیا تھا چھے رنوں سے درچک وہاں پہ کیچ کرنے کے لیے آئے جرور تھے لیکن چھوٹا پچاس کے بار اور اس کے ساتھ ٹیم کا سکور پچاس کے بار اور اس کے ساتھ ملے گا سنگل رن ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا چوون رن چھٹی ور میں دیکھو یہاں پہ شروعات کر لی ہے ہیمن بھائی نے دو گنوں میں ساتھ رن ملائی ہے پندرہ سے سیدھے پہنچے بائیس پر اب دیکھو جن کو کی پہلے رن کی تلاش ہے جیتو بھائی مہندر بھائی کے سامنے تیار ہے یہاں پہ ہلکے سے دیکھو نکال دیا ہے تھرڈ بین کے ساتھ سے لیکن تھرڈ بین کافی چوکر نے اس بار ایکس ریکوور کستان سے نکالنے کا پریاس کیا تھا بلے باز نے لیکن اپنے ہی فالو ترمی یہاں پہ گن باز نے گن کو روکا ہے انگلینڈ اور ویسٹ اینڈیز کے بیچ میں مقابلہ ہے ویسٹ اینڈیز ہے ہماری فینسیڈ 11 اس باتے کو ہوا میں کیا ہے کیا یہ سیدھا کیچ کر لیں گے جی ہاں رونک بھائی نے یہ کیچ کیا ہے اور اسے کے ساتھ یہ چوتھا ویکٹ ہیمن بھائی جو کی کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے چھے مانے کے پریاس میں سیدھے فیلڈر کے ہاتھوں میں دے بیٹھے ہائٹ اگر دیا تھا اگر یہ لمبا کھیچا ہوتا تو سیدھا چلا جاتا فیلڈر درسک بن جاتے لیکن ایسا ہو نہ سکا آؤٹ ہو کر کے لوٹے بائیس رن بنائے ہیں ہیمن بھائی نے آؤٹ ہونے کے پاس چاہت پندرہ گینڈوں کا سامنا کیا دو چھوکے اور ایک چھکے کے ساہیتہ سے بائیس پہ آؤٹ تو مہندر بھائی نے آتے ہیں یہاں پہ بھی بیکٹ چٹکا لیا بائے ہاتھ کے بلے باز ہاں جب سٹائیک پر ہمارے ہاں ڈیپو ہیمن بھائی گئے اور بھائی کو بھیجا ہے بھائی کو اور یہ دیکھو ایک سایا نے کہا نو بول کا اشارہ ہاں پہ آتا ہوا ہے ایک رن بلے گا اور فری ہیٹ ملے گی اوپر سے بالنس کے روپ میں اب تک 56 یہ ہوتا ہے بولنگ کرتے کرتے اپنا بیلیس جو ہے بگڑ جاتا ہے یہ ہوتا ہوا ستم کے جا کر کے ٹکرائے تھے اور اس بار اچھا لافٹے شورٹ بارا ہے اچھا لافٹے شورٹ بارا ہے 57 اور کی سماپتی کے بعد چار ویکٹ کے نقصان پر 57 رن 6 اور کی سماپتی 57 رن 4 ویکٹ کے نقصان پر 57 رن 4 ویکٹ کے کچھا لیسے چھے اور کی سماپتی کے بعد ٹیم کا سکور ہے چار ویکٹ کے نقصان پر ستاون رن پنکو آیا ہے نا پنکو آیا ہے گنباجی کرنے کے لیے دیکھو پنکو کی سور کی اگلی بول اور یہ دیکھو یہاں پہ ہوا میں جاتی ہوئی اور اچھا کیچ یہاں پہ ہوتے ہوا چین تر بھائی نے اچھا کیچ کیا اور یہ ایک اور ویکٹ یہاں پہ گرتا ہوا ترجمة نانسي قنقر ساتھ پہ اور کی شروعات یہاں پہ ویکٹ لے گئی سورو بھائی ہے نا بھل باج اور آتے ہی دیکھو آن سائیڈ کے اوپر سے مانے کا پریاس گیند دفعہ میں ہے اور یہ آسان سا کیچ یہاں پہ جرسی نمبر اٹھارہ نے یہاں پہ کیا ہے تو پھر سے آج بنے ہے ہیٹرک کی لائن میں کھڑے ہیں دیکھنا کی ہٹرک ہو پائے گی یا نہیں کل بلکل اسی شام کے وقت ہرشل پٹیل نے ہٹرک لگائی تھی اور اسی اور میں ایک اور ویکٹ لیا تھا یعنی کی ایک کی اور میں چار ویکٹ لینے کا کارنام آبی ہرشل پٹیل کے نام نیبر لباد آیا ہے سنگیت پٹھیل اور یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ دیکھو بچ گئے بہت ہی سنبھال کر کے کھیلا تھا بچ گئے یہاں پہ ہیٹرک بچی ساتھ ویور میں ستاونڈرن یہ فلٹوس ملا ہے اور فلٹوس تو نہیں چھوڑتے سب سے آسان بول ہوتا ہے یہاں پہ فلٹوس سب سے آسان چھے کے ساتھ یہاں پہ دیکھو نیائی دیا ہے اس بول کو تریسر ٹیم کا سکور اچھلتا ہوا تو سنکیت بھائی جب آئے تب ہی ہیٹرک کے لئے گنباز تھے اس کو تو سنبھالنا تھا ہیٹرک نہیں دینا تھا اور اس کے بعد والی بول پہ دیکھو یہاں پہ بڑا آسان سے چھے دے دیا للچانے کی گین کری تھی گنباز پنکو بھائی نے ایک درشنبولہ چار میں پندرہ رن خرج کی ہے دو ویکٹ کے نقصان پہ دو ویکٹ چٹکایا بھی ہے دو کا لاب لیا ہے ترے سٹ پہ چھے سات پہ اور میں ایک اور اچھا شوٹ ہے لیکن 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 گین ہو آمیں چلا گیا ہے ٹاپ پیج لگا ہے سوہم ویکٹ کی پر نے یہ کیچ لے لیا ہے اور اسے کے ساتھ یہ سات پہ ویکٹ سات پہ ویکٹ اور میں تیسرا ویکٹ نا ترے سٹ پہ سات الکیش الکیش نے کیچ بھی بہت کی ہے ویکٹ بھی لیا رن بھی میرا لیا ہے پرین بھائی تو نئے بھلے باز یہاں پہ دیکھو ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ ہمارے سینئر پلئیر آتے ہوئے بہت ہی اچھی اب تک گن بازی کری ہے بھلے بازی کا موقع اور پہلی بال کے ساتھ لاؤپ ٹیٹ شوٹ مارا ہے اٹھا کے مارا ہے اٹھا کے مارا ہے ہوا میں تھی رونک نے پریاس کیا تھا کیج کرنے کا یہ سیٹ ہو کر کے ہی آتے ہیں پرابین بھائی اور ایک رن کے ساتھ کھاتا کھولا ہے گھر ہوا میں جرور تھی لیکن اتنی دور تھی کی فیلڈر کیچ نہیں کر پایا حالانکہ رونک بھائی نے بہت ہی اچھا پریاس کیا تھا کیچ کرنے کا تو سات اور کی سمافتی سات اور کی سمافتی کے بعد ٹیم کا سکور جا پہنچتا ہوا چو سٹھ رن سات ویکٹ کے نقصان پر کریس پر بلے باج جیتو بھائی دو ویکٹ کے دو گیندوں میں ایک رن بنایا ہے اور ابھی ابھی پرابین بھائی جو آئے ہے جنہوں نے اپنی پہلی گین پر ہی ایک رن بنا کر کے اپنا کھاتا کھولا ہے آٹھ ماں ور یہاں پہ پڑھ آؤ پر ہے دیکھو پرابین بھائی ہمارے چھ چھٹکے مارتے ہیں نا تو یورات سنگھ کی بروبر ہی ہو جائے گی اور پاری کا سو رن ہو جائے گا سیکڑا کے لیے چھتیس کی آوشکتہ ہے گروپ ہنڈریٹ کے لیے بولر بھائی مہندر بھائی آیا ہے گین باجی کرنے کے لیے سامنے پرابین بھائی اور یہ پہلی بول کے ساتھ اتنا تیج بلہ گھما تھا اگر یہ لگ جاتی تو بلکل کتنی کوسو دور چلی جاتی لیکن ایسا ہو نہ سکا مہندر پھر سے ایک بات ایار ہے گین کرنے کے لیے اپنے والنگ مارکی اور آگے بڑھتے ہوئے اور یہ فلٹ آس سب سے آسان وال ہوتا ہے ہوا میں کھیلا ہے پھر سے یہاں پہ رولک نجر آئیں گے موسیقی سہی ہائٹ پہ یہ گین تھی تو جی ہاں یہ او یو ٹی آؤٹ یہ آنٹھوا ویکٹ یہاں پہ آنٹھوا ویکٹ گرتا تھا حالانکہ وہاں پہ اندازہ بھی آ گیا تھا لگ بگ برابر تھی لیکن تھوڑا انیس بیس تھا اسی لیے دیکھو اگر بچ جاتا ہے تو وہاں پہ رن مل سکتے تھے ویکٹ بھی بچ سکتا تھا یہ ہوتا ہے یہاں پہ اور وہی یہاں پہ جب ریویو بچے ہیں تو ریویو لینے چھئیے چوہ سٹھ پہ آٹھ بھی بل پٹے لائے ہے نے بلے باج بائے ہاتھ کے بلے باج بھی وخی اس پرکار کی بلے باجی کرتے چند گینے بچی ہے اور ان کو رن بنانے ہیں رات نانی انہیں کام جھا جا جیویو آج چھے چار بہل باقی چھے انہیں چار بولما دیکھنا ہے کہ کٹلا چھگا لگے یا کٹلا چھگا لگے لیکن یہ تو منوج بھائی ہے اچھی بول کھری پہنچ نہیں سکے گین باج ایسی بلے باج کے لیے گین کر بیٹھے اور جس کے قارن یہاں پہ کوئی رن نہیں کوئی نقصان نہیں کافی دیر سے سکور رکا ہوا چو سٹھ اور ابھی دھیرے سے آگے بڑھتا ہوا سکور وائڈ کے یہ وائڈ ہے نا وائڈ کے ساتھ ایک رنوں کی بڑھو تری 65 رن ٹیم کا سکور تو ہمارے دمان کھرکیٹ جن کا بہت بڑا یوگدان ہے یہ ہمارے امارد بھائی سکرین کے اوپر یہاں پہ نظر آتے ہوئے جے آپ نے آج میدان ماں کرکیٹ جے رمی رہیا چھے امارد بھائی پٹیل دیکھو اپنے باڈی کو فیٹ کرنے کے لیے دیکھو یہاں پہ چلتے ہوئے میں پہ یہی بول رہا تھا تو چالیس پچھی تو نا چالیس تو تو کیا ہے نا چالیس اسی لئے سب کو چلنا چاہیے وہی یہاں پہ امارد بھائی دیکھو فٹنیس کے لیے یہاں پہ چلتے ہوئے امارد بھائی آگے بھی امارد بھائی چلتے ہوئے یہاں پہ امارد بھائی پچھے بھی امارد بھائی چلتے ہیں تو یہ بہت اچھا یہاں پہ بتا رہے گی انسان کو ہماری سواست کو بنائے رکھنے کے لیے ہمیں ایسا چلتے رہنا چاہیے اور چلتے رہیں گے وہ ہیٹ رہیں گے اب فیٹ رہیں گے اور اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ یہ کلین بولڈ آخری وکیٹ ہے ٹیم کا سکور ہے چھا سٹ رن نو وکیٹ کے نقصان پر مہندر بھائی تین وکیٹ چٹکا چکے ہیں اور یہ اٹھا کے مارا ہے اور اسی کے ساتھ آل آؤٹ آج کا چھا سٹ رن بنایا پیس سٹ رنوں کا لکشہ یہاں پہ ملا ہے ہلپا دھی لیون کو اور چھا سٹ رنوں کا لکھا ہے موسیقی 66 مارے ہے 66 رنو کا لکشانگ ملا ہے ابھی یہاں پہ آج کا جو یہ مقابلہ جو ہے فینسی 11 کا چل رہا ہے دوڑی 11 کے ساتھ اور کل کی شروع دیکھو کیا ہوگی کل کی شروع دیکھو کیا تین دو دو ہزار چوبیس سیٹرڈے ساڑی آٹھ بجے درم 11 ورسز فینسی 11 یعنی یہ آج کھیل رہے کل پہلا مقابلہ جو ہے فینسی کھیلیں گے دوسرا مقابلہ ہلپتی 11 اور دوڑی 11 کے بیچ میں ہوگا تیسرا ٹنڈیل 11 ورسز اتر بھارتیے کا مقابلہ ہوگا اور چوتھا کاملی 11 ورسز ہلپتی 11 کا ہوگا اور ویسے ہی ہنگلاج ماتا 95 کا مقابلہ اتر بھارتیہ سماج 11 کے ساتھ ہونے والا ہے کلپا جی ہوگا یہ پوائنٹ ٹیبل کی بات کریں کروں دھرم 11 نے تین میں سے تینوں میں چیتے ہیں آگے بولتے جائیں دو سے دو جیتے ہیں اور یہ تیسرا مقابلہ پڑاو پر ہے ہلپتی 11 تین میں سے دو جیتے ہیں اور ایک ہارے ہیں کاملی 11 ہنگلاج ماتا 11 اور دھوڑی 11 ایک ایک جیتے ہیں ایک ایک ہارے ہیں اتر بھارتیہ اور ایڈی کا ایشار آتا ہوا اتر بھارتیہ اور ہنگلاج ماتا نے ابھی تک کھاتا نہیں کھولا اور اس بھی دیکھو پہلی بال ہوابیں اٹھا کر کے مارا ہے وارڈی سلاؤگن کے فیلڈر آ کر کے فیلڈ کرتے ہیں تب تک دونوں بھلے بھاج جا چکے تھے اپنے پہلے رن کے لیے یعنی کہ یہ اس پاری کا پہلے رن کے لیے جا چکے تھے ہلکی سی بالنگ یہاں پہ آف سم سے باہار تھی یہ گین دی ساسے تھوڑے بھٹکے تھے کچھ پاریکشن کرنا چاہتے تھے لیکن پاریکشن یہاں پہ ہو نہیں پایا اور جس کی بطل ہوتی یہاں پہ وائیڈ وال میں کنمٹ ہوتا ہوا کیا بھائی سوار کے اگلی پال اٹھا کر کے مارا ہے لاؤک کے اپر سے مانے کا پریاس ہے کیا یہ سینے ہاتھوں میں ہمارے بیچ چلے جائے گا لیکن کھیل بیٹھ کر دیکھنا ویسے ریا شیخ ہر گراؤن میں ہر راؤن میں ہر سماج میں پہنچتے ہیں تو ان کی طرف سے جو بھی ٹیم گروپ اے میں ٹاپ پر رہے گی جو پہلے پائیدان پر رہے گی تو ریا شیخ کی اور سے ان کو ڈائے ہزار کا نکت پرسکار دیا جائے گا تینکیو دنیا واد ریاض بھائی تو الکیس بھائی لاؤنگ آف کے اوپر سے اٹھا ہے کہ مانے کا پریاس کیا تھا چھے کا پریاس کیا تھا لیکن ناکامیاب رہے اور اسے کے ساتھ پہلی بول پہ ہی آؤٹ ہو چکے ہیں دنیا واد ریا سیگ جی آپ نے ایک گروپ میں جو ٹاپ کی ٹیم رہے گی ان کے لیے ڈائے ہزار روپے کا نکت پرسکار رکھا ہے نئے بلے باج نئے بلے باج اب آتے ہوئے دو پہ ایک اور یہ جھوڑ دار اپیل یہاں پہ ہوئی ہے جھوڑ دار اپیل ہوئی ہے پرگنیش بھائی بھال بھال بچے یہاں پہ بھال تو میرے بھی نہیں بچے ہیں لیکن وہ بھال بھال بچے ہیں اچھا شوڑ بڑا اچھا شوڑ ہے یہاں پہ ایک رن کے لیے نکلے ہے کیا دوسرا مل سکتا ہے جی نہیں فیلڈر کافی تیجی سے وہاں پہ گین کے اوپر کیول بھائی اہمانگ بھائی ہاں اچھا شوڑ اچھا شوڑ ہے پھر سے ہم آگے ایکشن میں نظر آئیں گے ایک رن کے ساتھ دوڑے ہیں اور ایک ہی ملے گا سندر فیلڈنگ سندر وہاں پہ تھرو کیا ہے وکیٹ کیپر اینڈ پر کیول بھائی اس ور کی اگلی بول یہاں پہ لاؤگار کے اپسے مانے کا پریاس ہے فیلڈر کوشش کر رہا ہے سنکیت بھائی یہ سنکیت تھا کہ میں بچا لوں گا لیکن کوشش یہ کبھی کبھی کامیابی دلاتی ہے لیکن اس بار ان کی پہنچ کے باہر تھی کافی تیز ٹروک مارا ہے بولا بیک ڈرائیو اور یہ گین سیوار اکھا کے بار چار اونگرے چار کے ساتھ پہلے اور کی سماپتی پہلے اور کی سماپتی گواہ ٹیم کا سکور ہے ایک وکیٹ کے نقصان پر نو رن حلپتی ایلیون جین کوکھی سر سر سنو کا ٹارگٹ ملا ہے اور اس کے جواب میں یہاں پہ فیلحال ایک اور کی سماپتی کے بعد نو رن پرابین بھائی جانے مانے پرابین بھائی آ چکے یہاں پہ بہت اچھی بلے باجی کرے تھے اب اس کے بعد وہ آگے ہے حالانکہ سامنے کی اور سے جتنی بھی بار گین باجی کری ہے بہت ہی اچھی گین باجی کری ہے بلے باج کو ہمیسا باندھے رکھتے ہیں چھوٹ نہیں دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھو انسائیڈ آؤٹ بارا ہے نو مین لینڈ ایڈیا کی اور گین چلی جا رہی ہے بہت ہی سندھا سکوئر کٹ بات کٹ کی پر کے دوبارہ اچھی بال بڑی اچھی بال ہے یہاں پہ لیکن اچھا سٹوک مارا ہے سیدھے میڈ آف کے فیلڈر کے پاس ایک رن کے لیے دور پڑے بیٹسمن چودہ رن ٹیم کا سکور ہے یہ اٹھا کے مانے کا پریانس کیا تھا اٹھا کے مانے کا پریانس کیا تھا ویکٹ کیپر ویکٹ کے پیچھ اچھیب کے ہوئے تھوڑا سا دباؤ ہے یہاں پہ بلے باج کے اوپر جو مارتی بھول تھے گئے اگر نکڑی یہ ہو تو لو ویکٹ کیپر منہ آؤٹ کر دے سے تھوڑا دباؤ یہ بھی ہوتا ہے پیر جو ہے بن جاتے ہیں اس کے قارن یہ بھی ایک نیتی ہوتی ہے کپتان کی کہ آپ نزدیک سے ویکٹ کیپنگ کرو جس کے بدل اور بلے باج وہاں پہ جو ہے در کے مارے آگے ہی نہیں جائے اور بلے آگے نہ جائے پھر بھی در ستاتے رہتا ہے ان کو اس بار ہلکا سا شوٹ ہے میڈاؤن کے اوپر موسیقی 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 بہت ہی اچھی گیند خوبصورت گیند تپا کھانے کے بعد بیلکل کان اور کندے کے قریب سے گیند گزری تھی لمبے کت کے گیند باز اور تیزی بہت زیادہ پاری کا ایتیس راور اسکور پہنچا ہے پندرہ پر ایک وکیٹ کے نقصان پر ہڈپتی ہیلیون ابھی بھی جیت کے لئے پینتیس گیند ہوئے بہت ہنگی ضرورت اور گیند بلنے کے بیچوں بیچ آئی تھی داؤن دو گراؤن سوٹ ڈیپ میٹوگیٹ کے پیچھے گیند گئی ہے آسانی سے ایک رن چھوڑا لیا اور اسی ایک رن کی مدد سے سکور بڑھتا ہوا سولارن کانٹے کا مقابلہ کانٹے کی ٹکر آج کے دن کا آخری مقابلہ ہلپتی ہیلیون ورسیس فینسی ہیلیون دونوں ہی ٹیم آج جیتی ڈیپ میٹوگیٹ کے پیچھے گیند سوٹ میں اور گیند گئی پارکنگ پلٹ میں لا جواب خوبصورت بھائی تیس پکنے والے آج جائے واو ڈیپ میٹوگیٹ کے بھیلکل لا جواب خوبصورت اور اس بار اوپری کنا رہا ہے اور بھیلکل فائن لکھا فیلڈر وہاں موجود بھائی کس نے کیچ کیا آجائیے بھائی آجائیے یہ رہی ہے پہلے اپنا نام لکھائیے یہاں پہ نام ریجسٹر کرانا پڑتا ہے یہ اتحاس کے پنوں پہ نام لکھا جائے گا اور اس بھی اچھی گیند ابھی بھی سور کی ایک گیند آری شیس دینیس پٹیل جنہوں نے بہت اچھا خوبصورت کیچ پگڑا ان کو لائف میں کرکٹر بننا چاہیے تھا لیکن زندگی کی تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے کرکٹ کو چھوڑ دیا تھا اور اس بار گیند صحیح طریقے سے بھلے پڑ آئی اور یہ دوسرا نبا کے دار چابو سار اوہ مائی گوڈ آپ کو کیکہ فینسی فوچ آپ کا انتظار کر رہی ہے فینسی وچ آپ کا انتظار کریے تو کیا کہیں گے اس فینسی کپ کے بارے میں فینسی وچ کے بارے میں سارا ہم کو بہت اچھا لگا سارا زور سے بولے آواز کیچ پکڑنے میں اتنا فورتی دکھائی تو آواز زورا زور سے نکالے فینسی کا باسمان میں گنستا ہے سار ہم کو اچھا لگا مائچ دیکھنے میں آئے تھے کل آئیں گے جی روزانہ ایک گڑی دس گڑی ہو جائے گی دس دنوں میں آپ بے فکر رہے لے کر جائے فینسی ہو چوہی نہیں بھائی کے ہاتھوں سے اور ایک وچ انتظار کر رہی ہے آپ کا نام جاننا چاہیں گے ہم اور یہاں الپیس دوسرا کیچ اسی اور میں دو فینسی وچ گئی ہے دو درشکو کے نام الپیس بھائی کے نام ایک وچ دینے سپٹیلتے ایک وچ الپیس بھائی کے نام کیسا لگا آپ کو یہ کیچ کچھ تو بولنا پڑے گا الپیس بھائی پلیز باری ٹیم کے کپتان بلکول اچھا کیچ پکڑا انہوں نے جھانٹی روڈز کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کیچ کا ویلیو فائنل کا آخری کیچ میں گلتی کرو سوری بول دیا ڈاکٹر نے سوری بولی تو بہت مگجماری تو یہ اچھی کہیں بہت اچھی رنگ بٹین بلکل خطرے کی گنٹی تھی رنگ بٹین بہت اچھی ہمارے رجنی کان سر آپ نے بہت اچھی بات کہی تینکیو سے بڑا سب کوئی نہیں ہوتا لیکن اس سے بڑا سب جو ہے وہ سوری کا ہے تینکیو بولنا آسان ہوتا ہے سوری بولنا بہت مشکل کتنی بھی بڑی گلتی ماہف ہو جاتی ہے لیکن جب ڈاکٹر سوری بولے تو کام تمام ہو جاتا ہے یہ توڑی سی تکلیف والی بات ہے لیکن اٹس اپ آٹ او گیم اور اٹس اپ آٹ او لائف بہت اچھی پیل حال بلے باجی ہوتی ہوئی فلٹسکل میڈل اپ دے بیٹ گیم داؤن ڈا گراؤن سوٹ چیمین کو چیپ کی ہوئی آسانی سے ایک رن چھوڑایا اسکور بڑھتا ہوا اسی ایک رن کی مدد سے 34 رن کہتے ہیں کہ وقت اور قدر کمال کی چیزیں آج کے زمانے میں جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا لیکن فینسی کامیر نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور اس بار فسی ہے مچھی جال میں لیکن ون باؤنس میند کرنے پڑے گی کیونکہ فینسی کپ مہنت چاہتا ہے کوشش چاہتا ہے لیڑوں کے در سے نوکہ نہیں پار ہوتی اور کوشش کرنے والوں کی فینسی کپ میں کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرتی رہنا پڑے گی کوشش جاری رکھنا ہوگی ایک ایک گیند پر بڑے ہیٹ اور بڑی وکیٹ کی تلاش یہ میچ فسا ہوا ہے تھن کا موسم ہے تھوڑی سی اوز گیر سکتی ہے شام ہو گئی ہے گیند رکھ کے بھی آ سکتی ہے لیکن دولو بلے واز منجے ہوئے اور اس بار بہار ہی کینا رہا لیکن وہاں موجود ویپل اچھے گیند باز اور اچھے ہارفن مولا میں بتا دوں جیسے اناؤنس کیا تھا ریالد شیخ انعایہ کی آنر کی اور سے گروپ اے کے بے ٹاپ پر رہنے والی ٹیم کو پچیس سو تو ابھی ابھی ان کا کول آیا گروپ بھی میں بھی جو ٹیم ٹاپ پر رہے گی ان کے لیے پچیس سو کا نکت پروسکار ٹاپ پر رہنا ہے تو پچیس سو ریا شیخ کی اور سے ملیں گے انہایہ کی آنر بہت اچھے گیند بازی اور کی سماپتی چار اور پورے ہو چکے چار اور کی سماپتی کے بعد ایک ویکٹ کے نقصان پر چھتیس رن پہلے چار اور میں چھتیس رن بنائے اور آنے والی چار اور میں رن چاہیے اکتیس رن تو ڈیجے بجائی آپ میرے ہاتھ میں بہت جاتے ہیں ایک ویکٹ کے نقصان پر آنے والے چار اور میں جیت کے لیے اکتیس رنوں کی آشکتہ ہے نہ ویکٹ ہاتھوں میں ہے چوویس میں اکتریس ایک دم سیدھو سادو گجرات نو ویکٹ ہاتھ میں چھے چوویس میں اکتریس پہلہ چویس میں چھتریس بنائی با چھے اوے آمناری چوویس باولنی اندر اکتریس رنوں نے جرورت چھے چوویس باولنی اندر چوویس باولنی اندر ہمارے سینئر پلئئر ہے ارجن بھائی ہمارے سینئر ہے اور چوویس میں اکتریس رن چھے جیت کے لیے سٹائک پہ پرگنیس بھائی گیارہ میں چووویس آگے نکلے ہے اور یہ کیا اپنی باولنگ پہ ویکٹ لے پاتے ہیں یا نہیں جی ہاں کوشش بہت اچھی تھی کم سے کم تیس گجو کا رن اپ تھا یہاں پہ گن باج کا کیول بھائی بہت ہی جبادس یہاں پہ اپنی گین پر ویکٹ لینے کے لیے یعنی کی کیچ کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن کوشش بھی سے کامیابی دھلاتی ہے یہاں پہ اس بار کامیابی نہیں دھلا پائے بہت ہی سندھر پریاس اچھی انسائیڈ آؤٹ کے لہے سیدھا ایک رن کے ساتھ دور پڑے بھلے باج ٹی پی ٹی پی سروئر بھرائی تیر اتنی آ کامگیری چال تیچھے یہاں سکور آگے بڑھتا 49 رن ایک کم چالیس کیول بھائی بارہ رن کچکے ایک بکے چٹکایا ہے کھڑک بول کھڑک بول یہاں پہ بلکل کھیل نہیں پایا سمجھ نہیں پایا بلے باج سیدھے بلے سے کھیلا تھا سیدھی بلے سے کھیلا ہوا رہا ڈی پی ایک ساکور کے فلڈر یہاں پہ آتے ہوئے ایک رن کے ساتھ دونوں بلے باج نے اپنے اپنے چھوڑ بڑھ لی ہم پھر سے چالیس پہ ٹیم کا سکور پہنچتا ہوں اور میری بات ایک ہی آتی ہے ہمیں سا ایک ہی ڈالیک ہوتا ہے کہ چالیس پچھت تو نہ چالیس تو تو کیا ہے نہ چالیس اڈلے چالیس پچھت ہمارے چالو پڑ سے اپنا ہیلتھ بنایا رکھنے کے لیے اور شام کو کھانا کھانے کے بعد 800 سے 1000 قدم چلنے ہے ڈائجس اچھا ہوگا ہوا میں ہے کیا یہ اٹھو سکتا ہے بہت دور گین تھی بہت ہی جوردار کوشش بہت ہی جوردار کوشش یہاں پہ اور شام کو کھانا کھانے کے بعد 800 سے 1000 قدم اگر آپ چلیں گے تو آپ کا ڈائجسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا آپ کا ڈائجسٹ اچھا ہوگا اور ڈائجیسٹ اچھا ہوگا تو آپ کی تندورستی اچھی رہے گی اور آپ نے جو بھی کمائی ہوگا آپ کے پاس جو بھی رہے گا ہیلڈ اچھی ہے تو سب کچھ مجھا کر سکتے لیکن ہیلڈ اچھی نہیں ہے تو کچھ نہیں فیلحال یہاں پہ 50-50 مقاولہ بہت ہی سندر یہاں پہ گلانس کر دیا گینسی مارکہ کے بات چارنوں کے لیے کی سماپتی کے بعد 45 ایک وکٹ کے نقصان پر 18 گیندے 22 رنوں کی آوشک تہجید کے لیے 18 گیندے 22 رن چاہیے یعنی کہ تین اور میں 22 رنوں کی آوشک تہجید کے لیے ہاتھوں میں پورے 9 ہے موسیقی 18 گیندے بچی ہے 22 رن جید کے لیے چاہیے ہے دو خدم باہر نکالے لیکن تھوڑے سے بلوک ہو گئے تھے یہاں پہ اور جس کی بدلت یہاں پہ ایک ہی رن ملے گا سترا گیندے 21 رن جید کے لیے سترا گیندے 21 رن جید کے لیے سترا گیندے 21 رن اور یہاں پہ دھیرے سے کھیلا ہے یہ مقابلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا دنوں کی طرف 50-50 ہے دیکھو بھائی یہاں پہ اب گیندے بچی ہے 16 اور جید کے لیے 20 رن چھئیے کیا ہو سکتا ہے آنے والا پل بتائیے تھوڑی سی آپ کی اور سے تھنگیو رجنگان سر میں اس گیند کے بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوگا یا نہیں وہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ کہ آپ کو اور اس بار کرارا چابک چوٹ ون باؤنس چوکا بیلکل اور اس چوکے کی مجھ سے اس کو جا پہنچا ہے 51 50 کے پار 51 یہ رن چاہیے 12 گیندوں میں 7 12 گیندوں میں 7 رن چاہیے اور 6 وکٹے باقی تھی 2 اوور سماپت ہو گئی 2 اوور میڈن گئی اور 6 رن جگہ پہ باقی رہ گئی اور 6 وکٹے گر گئی یعنی میچیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرکٹ ہے کچھ بھی کہا نہیں جیسے جوردار اپل یہاں پہ پکوادہ کی یہ کرکٹ ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے پریڈکشن یہاں پہ فیل ہے جب تک انٹیم بول فکی نہیں جا سکتی ہے تو 50 کے پار ٹیم کا سکور ہے 52 بہاتی بہاتی دیکھو یہاں پہ سندر فیلڈنگ آہا پہ بلکل بلکل بہاتی جبرس بلون ٹائپ تھرو کیا وہاں سیدھے ویکٹ کیپر کے ہاتھوں میں جسے کہتا ہے کہ آپ جب فیلڈنگ کرتے ہو باؤنری لائن سے تھرو کرنا مطلب آپ کی پریکٹیس ہے وہاں پہ سب ہی لوگ اس پرکار کی فیک نہیں سکتے بہات ہی سندر شوٹ بہات ہی آکرشک شوٹ ہے ایک کے لئے نکلے ہے دوسرے کے لئے یہ سمباؤنا نہیں ہے اور یہ دوسرے کے لئے نکلے تو یہاں پہ دوسرے کے لئے نکلے یہاں پہ دیکھو دوبیتہ دوبیتہ ہو گئی بہت ہی بڑیا موقع تھا یہاں پہ بھائی گلتی تو انسان سے ہی ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی گلتی ہوئی یہاں پہ بلکل آؤٹ ہو جاتے لیکن کیا پتہ دیکھو دیئے کے تلے اندیرہ ہوتا ہے ویسا ہی ہوا یہاں سامنے ہی ویکیر تھی اس کو ہی ٹچ کر دینا تھا لیکن سیکنڈ سونا سیکنڈ اپنے ڈیسیزن لیوانا ہوئی مانسی بھول تھا ہے یہاں پہ آٹ آف گیم جی رجنگان سے چھے اور سماپتی ہوئی اور یہ آخری گیندے کچھ جی بھی کچھ ایسی حرکتیں ہوئی ہے کہ تکلیف بھی ہوگی اور لوگوں کو ہسی بھی آئی لیکن میں چھے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس بیچ اب دو اور بچی ہے تا آخری دو اور کا آخو دیکھا حال بھی آپ ہی سنائیں اس سے بیلے میں آخری بار ریا شیک کا گروپ بی کا بھی اینا ہونس آئے گروپ بی میں جو ٹاپ پر ٹیم رہے گی اس کے لیے بھی پچیس سو کا اینام ہے اور جو اے میں رہے گی ٹاپ پر تو اینایا کیونر ریاست بھائی کی اور سے پچیس سو کے اینام ان کے لیے بھی دونوں گروپ اے بھی دونوں کے لیے تو اس چیز کو دیان میں رکھیں بارہ گیندوں میں گیارہ رنج چاہیے بارہ گیندوں میں گیارہ رنج چاہیے اب یہ کڑک فیلٹنگ یہاں پہ لگانی پڑے گی کڑک بالنگ کرنی پڑے گی سامنے کی اور سے بیٹنگ تو اچھی ہی چل رہی ہے کون جیتے گا کون نہیں کہہ سکتا ہے لمبی لمبی شیڑو جو ہے یہاں پہ آ رہی ہے اور اس پچیس کے پر تھوڑی سی اجالہ یہاں پہ دیکھتا ہوا یہ پہلی بال یہاں پہ پہلی بال ہے سنکیت بھائی یہاں پہ بہت ہی سندر فیلڈر ہے اچھے فیلڈر ہے اچھی شوٹ ہے پھر سے یہاں پہ ملے گا سنگل فائن لیک کے پاس ہے لیک بھائی کے روپ میں ایک رن آتا ہوا ٹی پہ ٹی پہ سرور بھرائیتی بھی بات شہیہ بول ٹو بول یہاں پہ سنگل رن لینا بھی بہت جروری ہے بارہ میں گیارہ چاہیے تھے اب پریشتیتی یہاں پہ آئی ہے دوس میں نو یہاں پہ اب اٹھا کے مارا ہے اٹھا کے مارا ہے اور یہاں پہ ہمپار کو ہاتھ اٹھا کر کے پھر سے اچھا شاٹ مارا ہے کیا یہ چار یا چھے اور اسی کے ساتھ یہ میٹ سم آپ مہنڈرہ حرپتی مہنڈرہ حرپتی مہنڈرہ حرپتی مہنڈرہ حرپتی پلیس جلی آ جائے مہنڈرہ حرپتی اپلی آجائے مین اپنی چیٹو فی لے کر جائے تو یہاں مین آف دا میچ کی ٹروفی پشلی بار ہیڈرک وکر لیے تھی یوٹیوب سے آپ لے سکتے یوٹیوب سے بھی اپنا فوٹو کھیچ نکال سکتے ہیں تو یہاں مہندر حرپتی لگا تھا پہلی میچ میں الکیس کو ملا تھا لیکن انہوں نے ہیڈرک وکر لیا تھا اس بار انہوں نے اچھا پردرز ان کیا تو ان کو بھائی کی اور سے اب تو کچھ بولنا پڑ گا اس بار بول کے جاؤ بچے بھی دیکھ رہے ہیڈیوب آلے بھی دیکھ رہے کچھ نہیں بھائی مطلب اچھا لگ رہا ہے میں بھی پہلی بار کھلنے کے لیے اس کے لیے قافلت کے لیے کہ موضع ہے پادنیا ہلو میں بتا دو آج دو دن یعنی دو دن ختم ہو چکے ہیں اس فینسی کرکٹ ٹورنیون سیزن فور کے اس میں بتا دو کی دھرم الیون جنہوں نے تین میچ کے لیے اور تینوں کی تینوں میں جیتی ہے تو پوائنٹ ایبل میں یہ ٹاپ کی ٹیم ہے हلپت الیون جنہوں نے چار میچ کے لیے اور تین میچ جت کر کے سیکنڈ پہ ایک خویا ہے ایک خویا ہے اور وہ جو ہے دوسرے نمبر پہ چلتے ہوئے ویسے ہی فینسی 11 تین میچ میں دو جیتے اور ایک خویا ہے تیسرے نمبر پہ چلتے ہوئے کاملی لیون جنہوں نے دو میچوں میں ایک میچ جیتی ہے اور وہ چل رہے چار نمبر کے اوپر ہنگلاج ماتا جو ہے دو میچ میں ایک جیت کر ایک لاؤس کے ساتھ پانچ وستان پر دوڑی لیون تین میں سے ایک جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں جو ہے چھٹے پایدان پر اور اتر پردیش اتر بھارتی ایلیون جنہوں نے دو نوہی میچ گوائے ہے ویسے ہی تنڈیلی لیون انہوں نے تین گوائے ہے تو اس برقا سے یہ آنٹھ ٹیموں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا اس کا یہ جو لیکھا جھوکا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا جو ہے سیکنڈے یہاں سے سماپ لیے چلتا ہوں بہت بہت دنیواز ہماری جو لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا ہے